جائے گی اور سب سے پہلے سوار گیٹ اور وناج سے رامواری دو روٹ پر میٹرو دوڑے گی ہری جھنڈی دکھا کر پرہان منطری نے اس میٹرو ریل کو روانہ کیا وہ خود بھی اس کی سواری کرنے والے ہیں اور جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ پونے شہر ایک کاسمو پولیٹن شہر ہے یہاں ایک منی انڈیا کا آپ درشن کر سکتے ہیں اب تک جو ٹریڈیشنل موڈ تھے ٹرانسپورٹ کے بس کی بات ہو اوٹوز کی بات ہو اس کے بعد یہ ایک نئی دشا اور دشا دکھانے کا کام کرے گا پونے جیسے شہر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پرہان منطری میٹرو کے اندر پرویش کر چکے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عام جو ناغرک ہیں وہ بھی یہاں موجود ان کے ساتھ پرہان منطری گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے مہاراشتر کا پونے شہر اور پونے کو مہاراشتر کے ممبئی اور ناغپور کے بعد یہ تیسرا شہر جہاں کی میٹرو کا نرمان کاری پورا ہوا ہے بارہ کلومیٹر نمبے کھنڈ کا آج پرہان منطری نے ادھگاٹن کیا ہری جھنڈی دکھائی اور اب وہ خود وہ سوار ہو چکے ہیں اس طرح سے پرہان منطری ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جب وہ خود بیٹھ کر سواری کرتے ہیں کئی نہ کہیں ایک سندیش دینے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی پراریت ہوں پرہان منطری سے اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھگ سے ادھگ پریوک کریں خاص کر میٹرو جیسی سویدھاؤں کا وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ یہ وہاں لوگ لڑکے لڑکیاں موجود ان کے ساتھ پرہان منطری باتچیت کرتے ہوئے ان کا انبھاب وہ ضرور وہ شیئر کر رہے ہوں گے کس طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ ضروری ہے اور وہ لڑکیاں بھی بتائیں گی کس طرح سے اب ان کے شہر میں جب یہ میٹرو کا کام پورا ہو گیا ہے میٹرو چلے گی تو کس طرح سے ان کے جیون پر اس کا پروہا پڑے گا کس طرح سے سکاراتمک پروہا پڑے گا ان کے جیون پر یہ اب میٹرو چل پڑی ہے مہا میٹرو پرہان منطری نے آج یہ ایک بہت بڑا تحفہ بہت بڑا تحفہ آج پونے کے واسیوں کو دیا ہے پرہان منطری نرند مودی میٹرو میں سوار اور سوار گیٹ میں ٹویسٹرسن سے یہ ٹرین چلی اور بہت ہی میٹو پون آج کا دن ان کے ساتھ کچھ خاص لوگ اور کچھ بچے بھی وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ پرہان منطری گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پہلے چلن میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پرہان منطری وہاں پہ دیکھئے جو لوگ اس پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ میرا خیال سے ایک سکول کے بچے ہیں جو کہ اپنے گھر سے اب تک جو ایک ٹریڈیشنل جو سادھن رہے ہیں بسوں کے ذریعے یا باقی پرائیوٹ وحیکل کے ذریعے جاتے ہوں گے اب ان بچوں کے جیون میں بھی بدلاو آئے گا وہ بھی اپنے گھروں کے آس پاس بیٹھیں گا میٹروں میں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پائیں گے بچے دیویانگ بچے بھی ان میں شامل ہیں وہ بھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا وہ ان سے بات چیت کر رہے تھے پرہان منطری اور بچوں کے ساتھ ان کا آپ جانتے ہیں کہ لگاو رہا ہے پرہان منطری کا اور جب بھی پرہان منطری کسی بھی شہر میں میٹرو کا ادھاٹن کرنے جاتے ہیں وہ خود بھی اس میٹرو میں سوار ہو کر یاترہ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کے انبھابوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے بارے میں جو انبھاب ہے ان کو وہ ساجہ کرتے ہیں یہ اس وقت آپ دیکھئے پرہان منطری کے آس پاس بچے موجود ہیں اور پرہان منطری ان سے ان کا حالچال سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکے ہیں یہ آپ سوچئے کسی بھی ویکتی کے لیے کتنا گورب کا یہ پل ہوگا جب پرہان منطری دیش کے بھارت جیسے دیش کے پرہان منطری نرندر مودی کسی ویکتی کے کندھے پر ہاتھ دے کر ان کے ساتھ وہ بات کرے ان کے بغل میں وہ بچے بیٹھیں ان کے پیٹ تھپ تھپ آئے ان کے لیے کتنا گورب کا پل رہا ہوگا یہ وہ اپنے جیون میں کبھی نہیں بھولیں گے دیش کے پرہان منطری ان کے ساتھ عام ویکتی کے طرح میٹروں میں سواری کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچیوں کو لڑکیوں کو پرنام کرتے ہوئے پرہان منطری کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ صاف طور پر یہ وہ بچے ہیں جو اب تک بسوں کے ذریعے یا پبلک پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے سکول کالج کے طرف جایا کرتے ہوں گے لیکن اب اب وہ بہت ہی کم پیسے میں بہت ہی کم وقت میں اب وہ اپنے سکول کا سفر تیہ کر پائیں گے کالج تک پہنچ پائیں گے اور تمام وہ سارے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سکول کے بچے وہاں پہ موجود دیویان بچے بھی موجود ہیں پرہان منطری کے ساتھ لگاتار باتیں کر رہے ہیں لڑکیاں موجود ہیں اور جس بھی شہر میں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پرہان منطری کے ان باتوں کے بعد کی ہر ڈسٹرک ہر وہ زلہ ایک ایسپیریشنل ڈسٹرک ہے ایک آکانکشی زلہ ہے ہر وہ زلہ چاہتا ہے دیش کا کہ ہمارے یہاں بھی پنے کی طرح لکنوں کی طرح باقی شہروں کی طرح یہاں بھی وہ تمام صوبیتائیوں ہوں جو کی دوسرے بڑے شہروں میں ہے اس لیے بھی ان آکانکشی زلوں کے جو لوگ ہیں ان کے من میں بھی یہ سپنا کہ پرہان منطری ان کے شہر آئیں اور یہاں بھی میٹرو کی سوگات انہیں دے پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر یہ کہیں نہ کہیں پرہان منطری اس بات کو لے کے ہمیشہ ایک پرتیبد رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ایک آمولچول پریورتن ہو ہم جانتے ہیں کہ ہم گیس بیسٹ ایکانومی کی طرف پرہان منطری کا ایک سپنا ہے کہ ہم فوسل فیول سے ہم جتنا دور ہو سکیں اور ہم جو گیس بیسٹ ایکانومی ہے اس کی طرف آگے بڑھیں الیکٹریسٹی پر ہم جانتے ہیں کہ رینیویبل جو سورسز ہیں ہم اس کی طرف جائیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا اس گروارے میٹرو سرسن پر آپ نے دیکھا رینیویبل انرجی کے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں لکھی گئی تھی کہ کس طرح سے اس میٹرو میں چالیس فیصد انرجی جو ہے وہ سولر انرجی کے طور پر لیا جائے گا اس کا یوز کیا جائے گا جو ویسٹ ہے اس کو کیسے ویلتھ کے طور پر اس میٹرو میں بھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے کس طرح سے اس کا یوز کیا جائے گیا ہے ویسٹ ویلتھ کی طرف کچھرے سے کنچن کی طرف آگے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شہر کا پبلک ٹرانسپورٹ خاص کر اگر میٹرو کی سیوہ وہاں پہنچ جاتی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی آرام دائک سفر آپ محسوس کرتے ہوں گے جو لوگ بھی میٹرو میں کبھی سفر کیے ہوں اور یہ آج پبلک ٹرانسپورٹ جب سفر کر رہے ہیں یہ بارہ کلومیٹر کا کھنڈ ہے جس کا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نے بٹن دبا کر اس کا ادھگاٹن کیا ہری جھنڈی دکھائی پبلک ٹرانسپورٹ نے کل لمبائی اگر جب یہ پورا پروڈیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ فیز ون کا کمپلیٹ ہوا ہے فیز ٹو جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو بتیس کلومیٹر سے بھی ادھگ کی سکیپ کو لمبائی ہوگی اور اس پر یہ بھی کئی مہتوپون یہ بات اب یہ دیکھئے اب یہ میٹرو آنند نگر میٹرو شرسند تک یہ میٹرو پہنچ چکی ہے آنند نگر میٹرو شرسند تک سوار گیٹ سے آنند نگر میٹرو شرسند تک پرحان منطری نے یہ دوری تیکی اس کا سفر کیا تمام جو عدیقاری ہیں وہ اس میں موجود اور پرحان منطری ان تمام بچوں سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو آشروات دیتے ہوئے اب وہ وہاں سے میٹرو سے اتر رہے ہیں تو اس طرح سے آج کا دن اور آج کا یہ پل بہت ہی مہتوپون مہاراشتر کے لوگوں کے لیے پونے کے لاکھوں واسندوں کے لیے کہ اب ان کی جیون میں میٹرو کی شروعات ہو چکی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی لحاظ سے آج کا دن کافی مہتوپون جب ان کی ڈیپینڈنسی بسوں اور باقی جو پرائیوٹ ویہیکل سے اس کے ہٹ کر اب میٹرو کے ذریعے اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی موبیلیٹی سمبھب ہو پائے گی پرحان منطری اسکلیٹر کے ذریعے اب میٹرو سے اتر کر نیچے کی ترسٹیشن کی طرف آتے ہوئے اور یہ بارہ کلومیٹر کھنڈ کا پرحان منطری نے آج یود گھاٹن کیا ہے کل اگر لاغت کی بات کی جائے تو گیارہ ہزار چار سو کروڑو پیسہ ادھک کیس میں لاغت آئی ہے گھر بارے میٹرو ششن سے